السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ یہ ویڈیو نسلی میمو یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں ہم مسلمانوں کی سب سے اہم عبادت نماز جسے ارکان اسلام میں بہت بلند مقام حاصل ہے اس کا آغاز تقبیر تحریمہ کے بعد جس دعا کو پڑھ کر ہوتا ہے اسے سنا کہا جاتا ہے اس ہم دو سنا کا معنی کیا ہے ہم دو سنا کہتے ہیں یعنی اللہ کی تعریف اور خوبیوں کو بیان کرنا ہم اپنی نماز کا آغاز اللہ کی تعریف اور خوبیاں بیان کرنے سے ہوتا ہے کرتے ہیں اب وہ الفاظ ہے کیا جن الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارک اسمکا و تعال جدکا و لا الہ غیرک پاک ہے تو اے اللہ اپنی خوبیوں کے ساتھ او بابرکت ہے نام تیرا او بلند ہے شان تیری او نہیں کوئی معبود سچا دنیا میں تیرے سوا یہی وہ دعا ہے جسے امومن لوگ سنا کے نام سے جانتے ہیں او سنا کا معنی کیا ہے تعریف بیان کرنا سبحانک اللہم پاک ہے اللہ تعالیٰ کس چیز سے پاک ہے ہر شرک سے پاک ہے جو لوگ اس کے ساتھ شریک کھیراتے ہیں چاہے وہ کسی بد کی شکل میں ہو چاہے وہ کسی انسان کی شکل میں ہو اللہ سبحانک اللہ تعالیٰ ہر شرک سے پاک ہے وَبِحْمْدِكَ اور ساتھ تیری حمد کے حمد کہتے ہیں اس ایسی تعریف کرنا جس میں کہیں محبت اور تعظیم ہوں اور حمد صرف رب العالمین کی ہو سکتی ہے کیونکہ صرف رب کی ذات ہی ہے جو پرفیکٹ ہے اور رب العالمین کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ حمد کے ہی لائک ہے وَتَبَارَكَ سْمُكَ بابرکت ہے نام تیرا اللہ کی ذات اللہ کا نام ہے ہی بڑا بابرکت کسی چیز میں اضافہ کرنا یا زیادی کرنا برکت کہلاتا ہے ہم جس کام کے آغاز میں اللہ کا نام لے لیتے ہیں وہ کام ہوتا ہی بابرکت ہے وَتَعَالَ جَدُّكَ بُلَند ہے شان تیری اللہ کی جو شان ہے وہ بُلَندیوں والی ہے اللہ کی عظمت بہت بُلند ہے اس جیسی عظمت و شان کسی کی نہیں وہ تو سراپہ بزرگی ہے وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ تیری سوا کوئی مابوت نہیں اللہ کون ہوتا ہے جو حیران کر دے ایسے مابوت جسے نہ دیکھ سکتے ہیں مگر اس کی تخلیق کو دے کے انسان حیران ہے انسانی اقل دنگ رہ جاتی ہے کہ وہ اللہ کیا اللہ ہے وہ ذات کیا ذات ہے جس کی تخلیق کو دے کے انسان حیران ہے یہ وہ الفاظ ہے جن الفاظ میں ہم اپنی نمازوں کا آغاز کرتے ہیں موسیقی